ہلو ایوریون نمشکار ساسر اکال آداب میں آپ کا دوست عاشو مالک رائٹر ڈریکٹر ہیرو دوستو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نیوز نائن لائیو ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور اپنا پیارو راشی واد اس پر بنائے رکھیے گا جیسے کہ آپ نے میری بہت ساری فلمیں میری سانگز دیکھے ہوں گے جیسے کہ میری فلمیں ریلیز ہوئی ہیں اسورہ مجنوب علمہ 420 رجنی رجنی ٹو بالی سندور بجرنگ شنکرہ جنونیش کے ایسی بہت ساری فلمیں میری ریلیز ہوئی ہیں آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک بات پھر سے کہنا چاہوں گا کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے کیونکہ اس چینل کے مادیم سے آپ کے پاس بہتر بہتر نیوز ملے گی یہ تصویریں سیتاپور کے قصبہ تمور کی ہیں جہاں عوید پیتھالوجی کا بڑھتا کاروبار عام جنتہ کے لئے سردرد بن چکا ہے وہیں پرشاسنی کا عملہ اس معاملے پر چپی ساتھے ہوئے ہیں نہ جانے کیوں پرشاسن کو عام جنتہ کی فکر نہیں ہے یا پھر یوں کہا جائے کہ پرشاسنی کا عملہ جان کر انجان بنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پرشاسنی کا عملہ عوید پیتھالوجی لیبوں کے اوپر کوئی خاص کارواہی نہیں کر رہا ہے ورطمان میں نگر سے لے کر گاؤں تک عوید پیتھالوجی لیب کا بڑھتا کاروبار عام جنتہ کیلئے سردرد بن چکا ہے اگر آپ ڈاکٹر کے پاس سردرد، نزلہ، جکھام، خاصی کی دوائی لینے کیلئے جائیں گے تو ڈاکٹر آپ کو پیتھالوجی لیب سے ٹیسٹ کرانے کی صلاح دے ڈالیں گے جس کے بعد مریض کو مجبوراً ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے ایسے میں مریض کی جیب لگتار ہلکی ہوتی جا رہی ہے اپنے کمیشن کے چکر میں مریض کو لٹوانے کا کام کر رہے ہیں ساتھ ہی یہ کاروبار کیول نگر میں ہی نہیں بلکہ گرامیڈ اس طرح تک فیل چکا ہے ادھکتر ان پیتھالوجی لیب والوں کے پاس نہ تو کوئی انبھو اور نہ ہی کوئی ڈگری ہے اب ایسے میں جب کوئی انبھو نہیں ہے اور ڈگری نہیں ہے تو ریجیسٹیشن بھی ان کے پاس نہیں ہوگا بغیر ریجیسٹیشن کے نگر سے لے کر گاؤں میں بھی آپ کو پیتھالوجی لیب کھلی ہوئی مل جائیں گی اب ایسے میں جب کوئی انبھو نہیں ہے اور ڈگری نہیں ہے تو ریجیسٹیشن بھی ان کے پاس نہیں ہوگا بغیر ریجیسٹیشن کے نگر سے لے کر گاؤں میں بھی آپ کو پیتھالوجی لیب کھلی ہوئی مل جائیں گی اب ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ عوید پیتھالوجی لیب کس کے سنرچھڑ میں چل رہی ہے آخر پرشاسن کیوں چپی سادھے ہوئے ہیں کیا پرشاسن کو ایسی پیتھالوجی لیپ کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے یا پھر ذمہ دار جان کر بھی انجان بنے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اس خبر کے چلنے کے بعد سممندیت عدکاری اس معاملے کو سنگیان ملے کر کیا کارواہی کرتے ہیں بیرو ریپورٹ نیوز نائن لائب ٹی وی سیتا پور جی نفید بھائی بہت بہت تنیبات تمبور نگر میں تمبور کے آسپاس علاقوں میں عوید پیتھالوجی کافی سنچالیت ہیں جن کے پاس نہ کوئی ڈگری ہے نہ کوئی لائسنس ہے اور یہ ڈاکٹروں کے ملی بھگت سے یہ کار ہوتا ہے اور ایسا کار ہوتا ہے کہ ریپورٹ گریبوں کی نگیٹیو سے پاسٹیو پاسٹیو سے نگیٹیو کرتے ہیں اس میں ڈاکٹروں کے ملی بھگت ہے موٹی رکم لیتے ہیں جس میں گریب پیڑی مریض بہت زیادہ پریسان ہوتا ہے یہ کئی سے کہاں سے پیسہ لے کر لاتا ہے یہ بھگوان جانتا ہے یا پھر مریض جانتا ہے تو میں آپ کے چینل کے مادھیم سے کہنا ہی چاہتا ہوں تمبور سمدھائک سواست کے تکیند کے ادیچھک جسے میں اپیل کرتا ہوں نمیدن کرتا ہوں کہ یہ پہ ستا سنگیان لیں اور جو عوید ہیں اس پر تعلہ لگایا جائے اس پر سکت سے سکت کا روائی کی جائے ہوا ایسا نہیں ہوتا ہے تو میں اچھا عدکاریوں سے بات کر کے لکھت پراتنا پر سکایتیں پتے دوں گا چاہی سیوم ہو چاہی ڈی ایم ہو چاہی ہم کے لکھنوں تک جانا پڑا ہے گریبوں کا سونسر برداست نہیں کریں گے نفیض جی میں آپ کے مہادیم سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نگر اور پرچھتر میں سواس اور سچھا جیسی اہم ضروری چیز میں بھی بڑی لاپروہی ہے یہاں نہ سچھا کا کوئی معاملہ اچھا ہے اور نہ ہی سواست کا سرکاری آپ بات کر رہے ہیں پیتھالو جی کی بھی آج کل جتنے بھی الاج ہوتے ہیں سب جو ہے جانچ پر نیر بھر ہیں اور ڈاکٹر جو جھولا چاپ ہیں یا تھوڑے بہت ڈگری دھارک ہیں سب کے سب جو ہے پیتھالو جی پر نیر بھر ہیں اور تمباؤر میں اور پرچھتر میں کوئی بھی ایسا پیتھالو جی نہیں ہے جو مانک کے انروپ ہو وہاں پہ یہ بہت ہی بڑا ہو رہا ہے کہ پیسنٹ جاتے ہیں اور اس پیسنٹ سے اچھی رکم اصولی جاتی ہے جس کا بٹوارہ جو ڈاکٹر بھیجتا ہے اس کے اور پیتھالو جیس کے بیچ میں ہوتا ہے یہ عام بات ہو گئی ہے اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ وہی لوگ جاتے ہیں جو نردھن اور نیچلے تپکے کے آتے ہیں ان کو کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے ریپورٹ کسی کی ہوتی ہے اور تھما کسی کی دی جاتی ہے کئی پرکہ ہمارے سامنے بھی آئے ہیں ایک ابھی روزے میں آیا تھا کہ ہومو گلو بین کی جانچ کے لیے بھیجا گیا ہومو گلو بین اس کا تھا 6.8 اور اس کو پیتھالو جی میں ریپورٹ میں دکھایا گیا 2.5 تو جب اس کی لکھنو میں جانچ ہوئی تو یہ پردستہ سامنے آئی تو یہ اس طریقے سے تمام پیتھالو جی ہیں جو گریب اسہائے لوگوں کو آئٹھنے کا کام کر رہی ہیں اور اس میں صرف پیتھالو جی ہی نہیں شامل ہے جو ڈاکٹر لکھ کے بھیجتا ہے وہ اور ڈاکٹر کون ہوتے ہیں جو بی اے کر رہے ہیں بی اے سی کر رہے ہیں یا کسی کے ہاں آسسٹینٹ کے طور پر جو ہے کمپاؤنٹری کر رہے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے ڈک ڈاکٹر بھائی سلمان ڈاکٹر بھائی اتواری ڈاکٹر بھائی منگلی واقعی مگر اس طرح کا گورک بھندہ چل رہا ہے آپ کے نگر میں مچھے تمہیں تو ایسے میں زمین مداروں سے کہہ مچھا ہے اس گورک دھندے کے لیے سر پر تھم میں اپنے سی ایسی ادیچک مہودے سری منوج کمار سے ریکویسٹ کروں گا کہ کرپیہ آپ اس پرکن کو بہت ہی جلی سنگیان میں لیں کیونکہ نگر میں ایسی چرچائیں عام ہو رہی ہیں کہ وقت رہتے اگر اس پر سرکاری عملے نے دھیان نہیں دیا تو کوئی جن پرتنید ان کی اگوائی کر کے اور شاسن پر شاسن تک یہ آواز پہنچانے کا کام کریں گے کیونکہ ابھی سدن میں ماننی سانسد پپو یادو جی نے اسی طریقے کے پرکن کو اٹھایا ہے اور ہم پھر ایک بار پناہ آپ کے مادیم سے منوجی سے انروت کریں گے کہ آپ اس کو سنگیان میں لیں اور جو مانک کے انروپ پیتھلوجی نگر اور پریچھتر میں ہیں انہیں کرپیا بات دی کریں کہ وہ صحیح کام کریں اور اگر نہیں ہے تو ان پر تعلہ لگانے کا کام کریں کیونکہ مریض جو ہے اپنی پیڑا میں پریسان رہتا ہے اور یہ لوگ پیسہ آئٹھنے میں ان کو مزا آتا ہے موسیقا موسیقا